تیس فیصد نیچے آ چکا تھا ایف بی آر کا ریونیو جناب سترہ فیصد بڑھ رہا تھا انہوں نے ابھی کہا یہاں پہ کہ یہ بڑا اپنے انریلسٹک ٹارگٹ رکھ دیا ہے بار بار بات ہوئی لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کرونا آنے سے پہلے ہم سترہ فیصد ریونیو گروت کو دیکھ رہے تھے اور لاسٹ کوارٹر سب سے تیز ہوتا ہے ایف بی آر کے چار کوارٹر میں ریونیو کلیکشن کے حساب سے آخری چار مہینے آخری تین چار مہینے جو ہیں وہ سب سے تیز ہوتے ہیں لاسٹ کوارٹر کے اندر ہم سب سے زیادہ ریونیو اور ہم کانفیڈنٹ تھے کہ ہم اٹھالیس سو عرب جو ہے وہ اس سال فائنے فسکل یئر میں اچیف کریں گے اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہونی تھی لیکن بہرحال وہ نہ ہو سکا کیونکہ جب کرونا کی وبا آئی تو ہمیں ٹیکس کی محصولات میں نقصان ہوا نون ٹیکس ریونیو کو ایک سو چونتیس فیصد کے اضافے کے ساتھ ہم سولہ سو عرب پہ لکھے گئے ایف ڈی آئی جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ وہ ڈبل ہو گئی ایک عرب سے دو عرب ڈالر پہ ہو گئی آپ کے جو سٹیٹ بینک کے جو فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا پانچ عرب ڈالر کا اضافہ ہوا شورٹ ٹرم لائیبیلٹیز کی کلیرنس ہوئی اور اس سب کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا میں ذکر کر سکتا ہوں ایکسپورٹس جو تھیں بیس فیصد والیوں میں اضافہ ہو رہا تھا فروری کے اندر چودہ فیصد ڈالر ٹرمز میں اضافہ ہوا اس سب کے بعد بلومبرگ نے پاکستان کو دسمبر دوہزار انیس میں کہا کہ پاکستان کی سٹاک مارکٹ is one of the best performing سٹاک مارکٹs in the world دوسری چیز ہمیں اپگریڈ ملا موڈیز کا یہ جو یہاں پہ کہتے ہیں ہم دودھ کی نیریں چھوڑ کے گئے تھے حقیقت تو یہ ہے کہ ملک دیوالیہ کے قریب چھوڑ کے گئے تھے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اس وقت کی رپورٹیں پڑھنے جا کے کہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا تھا ورلڈ بینک کیا کہہ رہا تھا موڈیز ان کی حکومت ختم ہوئی تو موڈیز نے ان کی حکومت کی جو معیشت تھی اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا اور اب ہمیں جو کوس رہے ہیں ہماری معیشت کو ڈیڑھ سال کا جو ہم نے استحقام دیا تو اس کو اپگریڈ کیا گیا اس کی ریٹنگ کو بی نیگٹیو سے اس کو اپگریڈ کیا گیا اس صورتحال کے اندر جب ہم پہ یہ کرونا کی وبا جناب چیرمن نازل ہوئی اور یہ ایک ایسی وبا ہے جو جیسے میں نے پہلے بتایا دوستوں سے زیادہ ممالک میں ہے اور اس کا بار بار یہ ایک ڈیولپنگ اس وقت انسٹنس ہے اس کا بار بار تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کا پوری دنیا میں کتنا نقصان ہوئے گا تو کوئی چار فیصد سے لے کے چھ فیصد پوری دنیا کی جو معیشت ہے دوستوں سے زیادہ ممالک پہ جو جو مشتمل ہے چار سے لے کے چھ فیصد اس کا حجم جو ہے وہ شاید سکڑے گا یہ آئی ایم ایف کا خیال ہے اور یہ تقریباً بارہ ٹریلین دس سے بارہ ٹریلین ڈالرز بنتا ہے ایک ٹریلین ڈالر میں ایک ہزار ارب ڈالر جو ہیں وہ شامل ہیں اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی معیشت کا جو حجم ہے وہ تقریباً تین سو ارب ڈالر ہے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ دس سے بارہ ہزار ارب ڈالر معیشت کا پوری دنیا کی جو ہے وہ حجم جو ہے وہ گر رہا ہے اس میں ہمارے بجٹ ڈیفیسٹ کا بھی ظاہر ہے اضافہ ہوا ہم سات فیصد پہ اپنا بجٹ ڈیفیسٹ پس کرنا چاہ رہے تھے وہ اب نو فیصد پہ ہوئے گا لیکن ہمارا جو پرائیمری سرپلس ہے یا ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً لیول ہوئے گا ایکسپورٹس اور ایمٹنسز میں فرق پڑا اور اس سے ظاہر ہے کہ غربت میں اور بیروزگاری میں اس وبا کی وجہ سے اضافہ ہوئے گا اس ساری کا جو ہم نے اضالہ کرنا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ حکومت وقت وقت پہ فیصلہ سازی کرے اور ہم نے بارہ سو ارب روپے کا ایک تاریخی سٹیملس پیکج یہاں پہ نکالا میں اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ بات ہوئی کہ آپ نے کیا کیا اس وبا کے لیے یہ بارہ سو ارب کا جو سٹیملس پیکج ہے اس کا اثر ہمیں اس موجودہ بجٹ کے خسارے میں نظر آ رہا ہے میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو انسپنٹ اماؤنٹ ہے جو اس میں سے خرچ نہیں ہوئے گا تین سو چار سو ارب کے قریب وہ اگلے سال ہم ایک سپیشل کرونا فانڈ اکاؤنٹ سٹیٹ بینک میں مینٹین کریں گے اور وہاں سے ہم ڈراؤ کریں گے تاکہ اس کا اس سال جو خسارے پہ اثر آ رہا ہے اگلے سال اس کو ہم وہاں سے ڈراؤ کریں گے جو انسپنٹ اماؤنٹ ہوئے گی ہم نے کیا کیا اس کے اندر پی پی ایز کا مسئلہ آیا بہت شور تھا کہ پی پی ایز نہیں مل رہی صحت ایک صوبائی سبجیکٹ ہے اس کے باوجود پجتر ارب روپے پی پی ایز کے لیے مختص کیے گئے اور وفاقی حکومت نے ہسپتالوں کو ڈائریکٹ ان کے دلہیز کے اوپر پی پی ایز کو پہنچایا لاکھوں کی تعداد میں انڈی ایم اے کی ویب سائٹ کے اوپر اس وقت وہ آداد و شمار موجود ہیں کہ ہم نے کتنے پی پی ایز وہاں پہ پہنچائے ایک سو پچاس ارب روپے کے قریب رکھے گئے اور تقسیم کیے گئے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خاندانوں کے اندر بارہ ہزار روپے پاکستان میں اس سے بڑے کیش ٹائپنڈ پروگرام کی نوید نہیں ملتی بہرحال اس کو کیا گیا اور اسی دوران ان لسٹس کو کلیر بھی کیا گیا آپ جانتے ہیں کہ ساتھ آٹھ لاکھ لاکھ لوگ ایسے ان لسٹوں میں سے نکلے جو ایسے لگ رہا تھا کہ سیاسی بھرتی ہیں لیکن ایک ٹرانسپرنسی کے ساتھ ایک شفافیت کے ساتھ پوری امانداری کے ساتھ اس عمل کو کیا گیا تیس سے پینتیس لاکھ چھوٹے کاروباروں کے بل تین مہینے کے لیے ادا کیے گئے جب وہ لاکڈاؤن کے بعد دوبارہ کھلے یہ میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں یہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں نہیں ہوئیں یہ نہیں ہوئیں وہاں پہ یہ سٹائپنڈز نہیں دیئے گئے یہ اس طرح بل ماف نہیں کیے گئے یہ ڈیفرلز نہیں ہوئے یہ سب کچھ پاکستان میں ہوا اور فیصلہ سازی وقت پہ ہوئی سو ارب روپے امرجنسی فنڈ میں رکھے گئے ریکارڈ ویٹ پروکیورمنٹ کی گئے دو سو سی ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے پچاس ارب روپے جو ہیں وہ اگری کلچر کی سبچڈی کے لیے الہیدہ رکھے گئے جناب چیئرمن اس صورتحال کے اندر ہم نے بجٹ پیش کرنا تھا ایک طرف یہ وبا جس نے ہمارے آٹھ سو سے نو سو ارب کے ٹیکس کے محصولات جو ہیں وہ اس کا ہمیں نقصان ہو گیا دوسری طرف بارہ سو ارب روپے کا پیکج تھا جو ہم نے سامنے لے کے آنا تھا تیسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ ہمارے ملک میں جو سنتیں ہیں جو کاروبار ہیں جو ذراعت ہیں وہ اس لاکڈاؤن سے متاثر ہوئی ہیں ہم نے کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھانا کہ وہ مزید متاثر ہو جائیں اس لیے ہم ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سال جو بجٹ ہوئے گا وہ ایک ٹیکس فری بجٹ ہوئے گا اس میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا نہ صرف کہ یہ کہ اس میں ٹیکس نہیں لگایا گیا اس میں ٹیکس کی بہت زیادہ چھوٹ دی گئی سولہ سو ٹیریف لائنز کے اوپر جو ہزاروں پروڈکٹس کے اوپر مشتمل ہیں جو ہمارے سنت کے اور پیداوار کے جو ہمارے انپوٹس کہلاتے ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی کو ویو کر دیا گیا زیرو پرسنٹ پر لائیا گیا دس قسم کے ویڈھولڈنگ ٹیکسز کو یا تو ریڈیوز کر دیا گیا یا سرے سے ختم کر دیا گیا کیپٹل مشینری کو مشینری لاتا تھا ساڑھے پانچ پسنٹ اس پر ویڈھولڈنگ ٹیکس دیتا تھا اس کو بھی ہم دو فیصد پر لے کے آئے اس سخت حالات کے اندر بھی یہاں پہ بہت بات ہوئی ہیلتھ بجٹ کی کہ ہیلتھ بجٹ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں نون لی کے آخری سال میں یہ اٹھارہ عرب رپیہ خرچ ہوا تھا اس پر ایک سپنڈیچر بجٹ میں لکھ دینا کہ اتنا بجٹ ہوئے گا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا خرچ کتنا ہوا ہے دیکھنا تو یہ ہے تو وہ اٹھارہ عرب تھا ہمارے پہلے سال میں یہ بائیس عرب ہوا اب سنتالیس عرب ہم نے خرچ کیا اگلے سال پچاس عرب کے قریب رکھا ہے اور یہ اس پچاس عرب کے علاوہ ہے جو ہم پچاس عرب کے منصوبے سوبوں کے ساتھ مل کے میچنگ گرانٹس کی بنیاد پر سہت کے اندر کریں گے اور یہ انڈی ایم اے کے علاوہ بھی ہے جو ہم انڈی ایم اے کو پیسے دے رہے ہیں سہت کی سہولیات جو کہ سوبوں کے اندر جا رہی ہے ایچ ای سی کے بجٹ کے اوپر بات ہوئی دوبارہ وہی بات ہے کہ لکھ دینا آخری سال میں جاتے جاتے کہ اتنا بجٹ ہوئے گا اپنے آخری سال کے اندر خرچ کتنا ہوا اگر آپ دیکھیں تو جو پلاننگ کے وزیر ہیں انہوں نے اس کی تفصیل دی کہ اس سال جو ایکسپینڈیچر ہوا ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کا ڈیویلیپمنٹ ایکسپینڈیچر وہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہوئے گا اور اگلے سال ہم اس کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں اگلے سال ہم اس کو پینتی سرب پہ لے کے جا رہے ہیں جو اٹھائی سرب اس سال ہمارا تھا جناب سپیکر ہر بجٹ میں میں دیکھتا ہوں کہ این ایف سی کے اوپر بات ہوتی ہے اور ایک طرح سے کوشش کی جاتی ہے کہ اس چیز کو اٹھا کے غیر ذمہ داری کے ساتھ ڈیٹا کو دیکھا بغیر سبائیت جو ہے اس کی اوپر کسی طرح کی خدا نہ خاصتہ سیاست کی جائے میں یہاں پہ آج اپنے ساتھ این ایف سی کے فگرز لے کے آیا ہوں سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ کوئی وفاقی حکومت کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے کہ اگر کوئی چاہے بھی خدا نہ خاصتہ کہ کسی صوبے کے فنڈز روکے جا سکیں یہ کہا ہے یارہ پرسنٹ روک لیے دو سو عرب روک لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے سندھ کو دیکھ لیں تو پانچ سو پینسٹھ عرب روپیہ ٹرانسفر میے کے انڈ تک انتیس میئے تک ہو چکا تھا بلوچستان کو جو فگر جاتی ہے وہ ایسٹیمیٹیڈ اس کے اوپر جاتی ہے یعنی وہ پانچ ہزار پچ پنسو عرب کے کہ فگر کے اوپر ٹیکس کلیکشن کے اوپر بیس کر کے جاتی ہے جس کی وجہ سے اٹھاسی عرب روپیہ اس پہ زیادہ گیا پی ایس ڈی پی میں اس سال جو ہم نے پی ایس ڈی پی رکھا ہے جو ہمارا ترقیاتی پروگرام ہے کہ آپ جانتے ہیں جناب چیئرمن اس میں کون سا صوبہ ہے جس کی سب سے زیادہ الوکیشن ہے اس سال اس صوبے کا نام ہے بلوچستان اور تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ صوبہ سندھ کی پھر دوسری سب سے بڑی الوکیشن ہے تو یہ یہ ہماری وہ سوچ ہے جو قومی سوچ ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف چاروں صوبوں واحد جماعت ہے جو الحمدللہ چاروں صوبوں کے اندر ایک ایکٹیف پریزنس رکھتی ہے اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ نیشنل فائنینس کمیشن جو ہے اس کے معاملات کو اس طرح آگے لے کے چلائے ہیں اور پی ایس ڈی پی کے معاملات کو اس طرح آگے لے کے چلائے ہیں جناب سپیکر ڈیٹ کے اوپر بات ہوتی ہے کرزے کے اوپر بات ہوتی ہے کہ کرزہ آپ نے بڑھا لے لیا اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ حکومت کے دوران فگر فجنگ کرتے تھے وہ اس عادت کو اپوزیشن میں آکے بھی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار یہ بار بار کہا جاتا ہے یارہ ہزار ارب چودہ ہزار ارب کرزہ آپ نے بڑھا لیا یہ نہیں بتایا جاتا کہ ستر فیصد اس کرزے کے بڑھنے کی جو رقم ہے وہ اس ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ ہے نمبر ایک جس کے حالات آپ نے پیدا کی ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو بیس ارب ڈالر پر لے جا کے اور نمبر دو جو پانچ ہزار ارب جو ہزاروں ارب دو تین ہزار ارب ہم ہر سال اس کرزے کا سود دا کرتے ہیں جو کرزہ آپ نے لیا ہوا تھا یہ ستر فیصد بنتا ہے جو کرزہ ہم نے بڑھایا اس پہ یہ مشتمل ہے پیچھے رہ گیا آپ کے اخراجات اور اس میں خرچ جو اگر سود کو لیدہ نکال دیں تو حکومت کے اخراجات میں اور آمدن میں جو خرچ ہے تو وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کو پرائیمری بیلنس کہتے ہیں اور پرائیمری بیلنس کو ہم پہلی مرتبہ بڑے لمبے عرصے کے بعد سالوں کے بعد ہم اس کو پہلے نو ماہ میں پوزیٹیو میں لے کے آئے اور اب ہم جب ختم کر رہے ہیں اپنا فائننشلیر رو تو تقریبا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لیول ہوئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے اپنے اخراجات کم کیے پورے سال میں کوئی سپلمنٹری گرانٹ نہیں دیا ایک بہترین پرفارمنس جو ہے وہ ہم نے ایکسپینڈیچر کنٹرول کے اوپر ہم لے کیا ہے اور اس میں ہمیں آرم فورسز سے اور دوسرے تمام اداروں سے ہمیں اس کے اندر بہترین تعاون ملا جس کا میں انہیں شکریہ آدھا کرتا ہوں جناب سپیکر یہاں پہ بات وزیراعظم صاحب کی تقریر کے بعد بڑے شولہ بیان مقرر بننے کی کوشش کی گئی اور کوشش کیا گیا کہ شاید لیکن جو چیز دل سے نکلتی ہے تو وہ تو اور ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے چیئرمن صاحب اور جو بناوٹ ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے اور آپ یہ دیکھیں جناب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے شوگر سکینڈل کے اوپر انہتیس عرب روپے پچھلے چار پانچ سال میں شوگر سکینڈل کے اوپر شوگر انڈسٹری کو سبسیڈی دی گئی انہتیس عرب اور جنہوں نے ستائیس عرب سبسیڈی دی وہ آج ہمیں کوس رہے ہیں ہم نے سبسیڈی دی ہم نے اس کے کمیشن بنایا اور یک طرفہ نہیں ہم نے بے اکرکل ٹرانسپیرنٹ اس میں کوئی ہمارا بندہ ہے یا کوئی دوسرا بندہ ہے سب کی جو ملز ہیں ان کا ہم نے رینڈم آرڈٹ کروایا فرنزک آرڈٹ کر آیا پاکستان کی تاریخ میں جس سنت کو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا وزیراعظم عمران خان کے دور میں اس کے اوپر مکمل شفاف طریقے سے ایک آرڈٹ کیا گیا جناب سپیکر یہاں پہ ان کو برا لگا جب انہوں نے کہا کہ جی قانون کے آگے سب برابنے شاید بہت اس وجہ سے انہیں برا لگا اس لیے انہوں نے اتنی زیادہ تیز و ترار تقریر کرنے کی کوشش کی یا شاید ان کو یہ برا لگا کہ پرائیم منسٹر نے میرٹ کی بات کی کہ یہ مغلیہ بادشاہت نہیں ہے یہاں پہ میرٹ ہونا چاہیے یا شاید پرائیم منسٹر نے احتساب کی بات کی کہ جو حکمران ہیں وہ جواب دے ہیں کہ ہمارا یہ کہ اگر ہم اس ملک کے اوپر ہمیں پولیسی میکنگ کا اس ملک کے وسائل کے پر اختیار ملتا ہے تو آخر ہم نے جواب دینا ہے اس کا کہ ہم نے آیا وہ امانداری سے پیسے خرچے یا وہ پیسے باہر چلے گئے وہ پیسے سرے محل میں چلے تو نہیں چلے گئے ایون فیلڈ میں تو خدا نہ خاصتہ نہیں چلے گئے شاید یہ بات انہیں بڑی بری لگی پرائیم منسٹر نے قانون کی بالا دستی کی بات کی پرائیم منسٹر نے احتساب کی بات کی پرائیم منسٹر نے کہا کہ ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ سب قانون کے آگے برابنوں اور سب حساب دیں وہ آگے سے تھیٹر کی جھکتیں لگا رہے ہیں وہ آگے سے تھیٹر کے لطیفے سنانے لگ گئے ہیں ہمیں تو ایسی بات نہیں ہم بھی سنا سکتے ہیں ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جالی رپورٹیں تھیں جن کی بنیاد پر باہر بھیجا گیا ان کے لیڈر کو کیا ہم نے یہ کہا یہاں پہ ہم نے نہیں کہا جناب یہ سارا یہ بجٹ کا سیشن ہے وبا کے اندر یہ سیشن ہو رہا ہے اور آپ تھیٹر کی جھکتیں لگا رہے ہیں یہاں کے ایک طرف اتنا سنگین معاملہ ہے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس مرتبہ بجٹ کے اندر ہنگامہ رائی نہیں ہوئے گی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس مرتبہ اپوزیشن ذمہ داری کا ثبوت اپنائے گی لیکن آپ نے دیکھا کہ اس مرتبہ ابھی جب تقریر شروع ہوئی تو وہی اسی طرح ہی ہنگامہ رائی ہوئی اور اسی طرح سارا بہرحال یہ ایک اب تاریخ کا حصہ بن چکا اور شاید ہماری ایک افسردہ روایت بن چکی ہے جناب سپیکر یہ جو ہمارے اوپر وبا اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو اس وقت ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بطور قوم ایک ہو کے اسے لڑنے کا ہمارے اندر ہنسلہ بھی اور صبر بھی پیدا کرے اور ہمارے ہمیں وہ قوت بھی دے کہ ہم سب اسے ایک ہو کے لڑیں اور اس کے اوپر ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کم سے کم کریں جس طرح وزیراعظم صاحب نے ہم کوئی ایسا غیر دانشمندانہ فیصلہ کریں کہ ہمارے لوگ جو پہلے ہی پچیس فیصد غربت کی لکیر سے نیچے ہیں خدا نہ خواستہ وہ یہاں پاکستان میں غربت صرف پیسوں کا لیندین کا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ وہ زندگی اور موت کا معاملہ بند سکتا ہے اگر تین وقت کی روٹی اگر غریب کا چولہ بند ہو جاتا ہے اور یہی آج وزیراعظم صاحب یہاں پہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ وہ ممالک جن کا ہیلتھ بجٹ ہمارے پورے قوم کے بجٹ سے زیادہ ہوتا ہے وہ اگر ایک پالیسی اپناتے ہیں اور ہم اپنی آنکھ بند کر کے اسی پالیسی پہ کاروان ہو جائیں اور وہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ چار چار ہزار دو دو ہزار تین تین ہزار اموات ایک دن کے ایک روز کے اندر ہوئیں لوگ ڈاؤن لگانے کے باوجود ہوئیں اس کے باوجود ان کے ہسپتال بھی بھار گئے ان کے اموات بھی ہو گئیں ان کے ساڑھے چار امریکہ کے اندر ساڑھے چار کروڑ جابلس کلیمز ہیں یعنی کہ بیروزگاری کی جو شرائع ساڑھے چار کروڑ لوگ امریکہ جیسے ملک میں بیروزگار ہو گئے ہیں وہاں پہ کتاری لگ گئی تھی جب فوڈ راشنز تقسیم کیے گئے تو ہمارا تو ایک غریب ملک ہے اس لیے اس کو حقیقت پسند آنا طریقے سے دیکھ کے اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے ہمسایہ ملکوں میں کس طرح بری طرح مینجمنٹ ہو گیا ابھی گیلپ کا بھی ایک سروے آیا آپ نے دیکھا کہ جس میں اکثریت نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا کہ حکومت نے جس طرح اس معاملے کو آگے چلایا ہے آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پہلے لوگ ٹون لگایا پھر اس میں مرحلہ وار ہم نے آسانی پیدا کی پہلے اسینشل انڈسٹریز جو کھانا پینیاں بناتی ہیں یا دوائیاں بناتی ہیں ان کی سپلائے لائنز کو اپن کیا گیا اس کے بعد انڈسٹری کو کنسٹرکشن کے پہلے فیز کو پھر کنسٹرکشن کے دوسرے فیز کو پھر چھوٹی مارکیٹوں کو پھر بڑی مارکیٹوں کو اس طریقے سے اس کو کیا گیا اور اب ہم سمارٹ لاؤکڈاؤن کی امپلیمنٹیشن کہ جہاں پہ ہمارے پاس ہاتھ سپوٹس موجود ہیں ان علاقوں کو سیل کیا جاتا ہے اور جب وہاں پہ انفیکشن کی شرعہ نیچے جاتی ہے تو پھر ہم ان ہاتھ سپوٹس کو دوبارہ کھولتے ہیں یہ جناب سپیکر ہمارے اس بجٹ کا ایک خلاصہ تھا میں نے کوشش کی ہے میں نے کل سینٹ میں بھی گزارشات کی تھیں اور وہاں پہ جو دونوں ہاؤزز کے اندر پوائنٹس اور نکات اٹھائے گئے تھے میں نے کوشش کی کہ میں وہاں پہ کچھ کو اڈریس کروں جو وہاں پہ رہ گئے تھے میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان کو آج یہاں پہ اس ایوان کے سامنے ایکسیپٹ کروں اور میں چاہوں گا کہ اس بجٹ میں ہم ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ ہم پاس بھی کریں اور اپنی جو بہترین تجاویز ہیں ہم ان کو بالکل جو سینٹ سے آئی ہیں میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ سینٹ کی دو چت تجاویز ہیں وہ گزشتہ روز آئی ہیں رات کے ٹائم اور ان کو پوری ڈیلیبریشن کے ساتھ اس وقت ہم ان پہ غور کر رہے ہیں اور جو ان میں سے انشاءاللہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جن کی لوجک سے ہم اگری کرتے ہیں ہم ان کو بالکل مانیں گے بھی پچھلے سال بھی مانا تھا اس سال بھی انشاءاللہ جو جو جہاں جہاں پہ گنجائش ہوئے گی ہم مانیں گے اور کوشش ہم کریں گے کہ جو یہاں اس ہاؤ سے جو بھی ایک انوملیز کی ہماری کمیٹی بنی تھی جو ان اس انوملی کمیٹی میں جو ریزرویشنز آئیں ہیں یا جو نکات پوائنٹ آٹ کیے گئے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی اڈریس کریں تینکیو بجر دوہزار بیس اکیس کی عام بحث کو سمیٹتے ہوئے وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا کہ پچاس ارب روپے تیس سے پینتیس چھوٹے کاروباروں کے بل ادا کرنے کے لیے مختص کیے گئے تھے جن کے کاروبار لوگ ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ سو ارب روپے انہوں نے امرجنسی کے لیے مختص کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ان کا کہنا تھا کہ ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز کم ہونے کی وجہ سے غربہ میں زیادہ فرق پڑا ہے